خیبر پختونخواہ کے بلدیات انتخابات میں حکمرہ جماعت تحریک انصاف بیشتر اہم نشستے گوا بیٹھی کپتان کے صوبے میں مولانا آتے دکھائی دے رہے ہیں جے یو آئی آرٹ نشستوں کے ساتھ آگے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن مجموعی طور پر اٹھارہ نشستے حاصل کر چکی ہیں مردان کی میرشپ اے این پی کے نام رہی تحریک انصاف کو ہارٹ میں بھی کوئی گل نہ کھلا سکی جہاں جے یو آئی نے نون لیگ کو ہرا کر میر منتخب کرا لیا پشاور اور بنو کا نتیجہ آنا باقی ہے دیرہ اسماعیل خان میں انتخابات ملتبی کر دیئے گئے تھے تبتیلی نامنظور خیبر پختونخواہ میں لگتار دو مرتبہ عام انتخابات میں کامیابی کی تاریخ رکم کرنے والی تحریک انصاف کو بلدیاتی الیکشن میں مار پڑ گئی صوبے کے سترہ میں سے بیشتر ازلا میں بلے کو لینے کے دینے پڑ گئے تحریک انصاف مردان کی میرشپ بھی گوان بیٹھی جہاں این پی کے حمایت اللہ ماریار چھپن ہزار چار سو اٹھاون ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے پی ٹی آئی کے لقر خان دوسرے نمبر پر بھی نہ آ سکے جے یو آئی فے کے امانت شاہ حقانی نے اننچاس ہزار نو سو اٹیس ووٹ لیے جبکہ لقر خان کے ڈبے میں صرف تیس ہزار تین سو تیراسی ووٹ ہی پڑے سوابی میں بھی بلہ نہ چلا جہاں پی ٹی آئی اور ترقی خاندان کو لگا زور کا جھٹکا صوبائی وزیر تعلیم شہران ترقی کے چچا بلند اقبال ہار گئے پی ٹی آئی تین میں سے صرف ایک نشز جیت سکی تحصیل سوابی میں پی ٹی آئی کے عطاولہ جیتے تحصیل ٹوپی میں جے یو آئی کو واسے بردری مل گئی تحصیل میئر کی دو نشستوں پر نون لیگ نے میدان مارا تیسری پر نون لیگ سے ناراض آزاد امیدوار کو واضح بردری ملی وفاقی وزیر عمر ایوب کے خاندان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا